السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نظرین کے نام آج کی اہم ویڈیو میں ہم گفتگو کرنے جارہے ہیں تحریک ادم اعتماد کے بارے میں تحریک ادم اعتماد کیا ہے اور کب یہ جمع کرائی جا سکتی ہے حکومت سے اس کو کیا خطرات لاحق ہوتے ہیں اوپزیشن اس سے کیوں بھاگتی رہی ہے پاکستان میں پہلے کب تحریک ادم اعتماد جمع کرائی گئے کیا اس تحریک سے حکومت جا سکتی ہے ان تمام سوالات کے جواب آج کی ویڈیو میں تعلاش کریں ویڈیو شروع کرتے ہیں اس سے قبل اپنے تمام دیکھنے والے ناظرین سے یہ درخواست ضرور کرتا چلوں گا کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بل کے آئیکن کو پریس کرنا مت بھولے گا ناظرین کے نام تحریک ادم اعتماد کے حوالے سے بات کی جائے تو منگر کے روز پاکستان کی قومی اسمبلی میں تحریک ادم اعتماد جمع کرادی گئے پاکستان کی قانون ساز اسمبلی پارلیمنٹ تین سو بے آلیس ممبرز پر مشتمل ہے جس کے پاس اکثریت ہوتی ہے زیادہ رکعین مجلس ہوتے ہیں وہ اپنی حکومت بنا لیتا ہے دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ سیٹے لینے والی پارٹی اپنا آپزیشن لیڈر مقرر کرتی ہے اگر کسی موقع پر آپزیشن کو لگے کہ وہ ابھی اس پوزیشن میں ہے حکومت سے زیادہ رکعین اس کی حمایت کر رہے ہیں اور وہ حکومت کو گرا سکتی ہے حکومت کی کارگردگی سے مطمئن نہ ہو تو اس کا آئینی طریقہ کار یہ ہے کہ تحریک ادم اعتماد لائی جاتی ہے اگر اس کی سادہ اکثریت جو 172 رکعین کی بنتی ہے وہ حاصل ہو جائے تو حکومت ختم ہو جاتی ہے آج کل پاکستان میں یہی کام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پاکستان مسلمین بنون کی جانب سے تحریک ادم اعتماد جمع کرا دی گئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی جے یوائی ان کے ساتھ ہیں حکومت کے اتحادیوں سے بھی اپوزیشن رابطے میں ہے لیکن اس کے باوجود ان کی نمبر گیم پوری نہیں ہے اپوزیشن کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ بہت سے حکومتی عراقین ان کے ساتھ ہیں جس کی وجہ سے انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی اور تحریک ادم اعتماد کامیاب ہو جائے گی لیکن ایسا مشکل نظر آ رہا ہے عمران خان تیسرے پاکستان کے وزیر آزم ہے جن کے خلاف تحریک ادم اعتماد لائی گئی ہے اس سے پہلے بینظیر بھٹک خلاف ادم اعتماد لائی گئی وہ ناکام ہوئی پھر مشرف دور میں شوکت عزیز کی خلاف تحریک ادم اعتماد لائی گئی وہ بھی ناکام ہوئی اور ابھی عمران خان کے خلاف تحریک ادم اعتماد لائی گئی ہے اور عمران خان کی باڈی لینگویج اور ان کے تاثرات سے ایسا نہیں لگ رہا کہ وہ خوف زدہ ہیں ان کے بیانات میں دھمکیاں بڑھ گئی ہیں اور وہ مخالفین کو مزید چیلنج کرنے لگے ہیں کچھ لوگ اسے بھوکھلات بھی قرار دے رہے ہیں لیکن حقیقتاً ایسا نہیں نظر آ رہا اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس پہ عمل کیسے کیا جائے گا تحریک اعتماد ادم اعتماد جمع ہو چکی ہے اس تحریک کو قرارداد بھی کہا جاتا ہے اس لیے اس پر ووٹنگ اوپن ہوتی ہے ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ اگر کسی ایک پارٹی کا ممبر اپنی قیادت کے فیصلے سے انحراف کرتے ہوئے دوسری پارٹی کو ووٹ کرے گا اس کو فلور کراسنگ کہیں گے اور فلور کراسنگ کرنے والا ممبر اسمبلی کی رکنیت سے معتل ہو سکتا ہے لیکن اس کے ووٹ کو درست مانا جائے گا اور اگر پارٹی کا سربرا اس کے خلاف کاروائی کی رہے گا تو وہ اسمبلی کی سیٹ سے نااہل قرار دے دیا جائے گا حکومتیں اپنے خلاف قرارداد لانے والوں کو کیسے ناکام کرتی ہیں وہ سب سے پہلے اپنے تمام ممبرز کو اسمبلی میں آنے ہی نہیں دیتی تاکہ جبکہ حکومتی ممبرز اسمبلی میں نہیں آئیں گے تو آپزیشن کے وئے نمبرز نہیں پورے ہو سکیں گے اور قرارداد ناکام ہو جائے گی قانونی طور پہ اس قرارداد پہ تین سے سات روز جس دن قرارداد جمع ہوئی اس کے بعد تین روز کے بعد سے سات روز کے اندر اسمبلی کا اجلاس بلا کر ووٹنگ کرانا لازمی ہوتا ہے منگل کے روز قرارداد جمع ہوئی دو دن گزر چکے ہیں اگلے چار دنوں میں اس بات کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے کہ کیا ہوگا ممکنہ طور پہ امکان یہی ہے کہ آپزیشن ہار جائیں گے کیونکہ پاکستان کی تاریخ بھی یہی بتاتی ہے یہاں پہ کبھی کسی بھی وزیعظم کی خلاف ادم اعتماد کی تحریک کامیاب نہیں ہوئی ہم امید کرتے ہیں ہم آپ کو تحریک ادم اعتماد کے حوالے سے پوری طرح باور کرنے میں معلومات دینے میں کامیاب ہو چکے ہیں قمیت بار میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اس قرارداد کا کیا نتیجہ نکلتا ہے چند دنوں میں واضح ہو جائے گا اپنا بہت سا خیال رکھئے گا خدا پامان اللہ حافظ